اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مردد ناظرین تجوید کے احکام کے سلسلے کا چونتیسوں لیکچر پر شخص مت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں آمین شفات عادرہ والے حروف میں سے آج کے لیکچر میں نوم ساکن اور نوم تنمین کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا تو سب سے پہلے نوم ساکن اور نوم تنمین میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں نوم ساکن اور نوم تنمین میں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ نوم ساکن لکھا ہوتا ہے یہ نوم اور صورت میں لکھا ہوتا ہے اس کی مثالیں یہ ہیں جیسے جو تینوں لفظوں کے اندر نوم ساکن یہ سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوئے جبکہ نوم تنمین جو ہے یہ لکھا نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ علامت کے طور پر دو زبر دو زیر یا دو پیش لکھے ہوتے ہیں اب اس کی مثال کیا ہے توائرن یہاں دو زبر کی مثال ہے دو زبر لکھے ہوئے ہیں علامت کے طور پر خوفن میں دو زیر کی مثال ہے احدن میں دو پیش کی مثال ہے تو یہ نوم تنمین جو ہے یہ علامت کے طور پر ہوتی ہے اس میں بھی یہ آواز نوم ہی کی آتی ہے لیکن یہ اس طرح سے نوم ساکن کی طرح لکھا ہوئے نہیں ہوتا بلکہ یہ علامت کے طور پر دو زبر دو زیر دو پیش کی مثال میں ہوتا ہے اس کے لئے دوسرا فرق یہ ہے کہ نوم ساکن اسم یعنی نام فعل یعنی قام اور حرف تینوں میں آتا ہے جبکہ نوم تنمین جو ہے یہ صرف اسم یعنی نام میں آتا ہے فعل اور حرف میں نہیں آتا اور تیسرا فرق یہ ہے کہ نوم ساکن کلمہ کے آخر اور درمیان میں آتا ہے جیسے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ من یہ کلمہ کے آخر میں ہے نوم ونحر کلمہ کے درمیان میں ہے دون جگہ پہ نوم آتا ہے کلمہ کے آخر میں بھی اور کلمہ کے درمیان میں بھی جبکہ نوم تنوین جو ہے یہ صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے درمیان میں نہیں آتا شروع میں نہیں آتا صرف آخر میں آتا ہے جیسے توائرن میں زبر کی تنوین آخر میں قرائشن میں زیر کی تنوین آخر میں قدیرن میں پیش کی تنوین آخر میں تو نوم تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آتا ہے اچھا اس کے اندر اب چوتھا فرض یہ ہے کہ نوم ساکن وصل یعنی ملانے اور وقف یعنی رکنے دونوں صورتوں میں پڑا جاتا ہے اب ایک مثال میں ہم دیکھتے ہیں من یعمل یہاں نوم ساکن جائے یہ وصل میں ملانے کے صورت میں ہے نوم ساکن کو یاد سے ملائے جا رہا ہے تو دونوں صورتوں میں یہ پڑا جا رہا ہے من یعمل ملانے کے صورت میں یعنی وصل میں اور کن رکنے کے صورت میں یعنی وقف میں یہاں بھی کن پڑیں گے تو یہ رکنے کے صورت میں بھی پڑا جائے گا اور ملانے کے صورت میں بھی پڑا جائے گا جبکہ نوم تنوین جو ہے یہ صرف وصل ملانے میں پڑا جاتا ہے ملانے کے صورت میں پڑا جاتا ہے وقف یعنی رکنے کے صورت میں یہ نہیں پڑا جاتا اب ایک مثال یوں دیکھتے ہیں کہ غفور الرحیم اب جہاں بھی تنوین ہے یہاں بھی تنوین ہے یہاں یہ ملائی جا رہی ہے تو یہ پڑی جا رہی ہے غفور الرحیم اور یہاں پہ رک رہے ہیں رحیم تو پیش کی تنوین نہیں پڑی جا رہی ہے تو وصل میں پڑی جاتی ہے وقف میں نہیں پڑی جاتی ہے غفور الرحیم اس طرح یہاں پر بھی زبر کی تنمین ہے یہ درمیان میں آگئی ہے تو درمیان میں یعنی وصل میں ملانے کی صورت میں ہے تو اس سے یہاں پڑا جائے گا جبکہ یہاں جو ہے یہ وقف کی صورت میں ہے زبر کی تنمین تو اس کو نہیں پڑا جائے گا بلکہ یہ یہاں پر بصیرہ پڑھیں گے یعنی زبر کی تنمین جو ہے آخر میں رکنے کی صورت میں الف میں تبدیل ہو جائے گی دو حرکت اس کو لمبا کھل جائے گا سمیعن با فیرہ تو یہ چار قسم کے فرق ہیں نوم ساکن اور نوم تنمین میں اب میں آپ کے سامنے نوم ساکن اور نوم تنمین کے قوانین بیان کرتا ہوں کہ نوم ساکن اور نوم تنمین کے چار قانون ہیں اور ان کے نام کیا ہیں سب سے پہلا قانون ہے ادوحار حلقی دوسرا قانون ہے ادوام تیتا قانون اقلاب اور چوتھا قانون اقفائے حقیقی اب ان چاروں قانون کی تفصیلات جو ہے آئندہ آنے والے لیکچرز میں باری باری آپ کے سامنے رکھوں گا تو ناظرین اس لیکچر میں میں نے آپ کے سامنے نوم ساکن اور نوم تنمین کے اندر فرق کیا ہوتا ہے وہ واضح کیا اور ان نوم ساکن اور نوم تنمین کے چار قانون کے نام ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو آئندہ لیکچرز میں انشاءاللہ نوم ساکن اور نوم تنمین کے پہلے دو قانون ادوحار اور ادوام کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا آخر میں بگارش سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین